بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سن کار مارکیٹ میں آپ سب لوگوں کو خوشاندیت کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو گاڑی پیش کرنے جا رہے ہیں ٹویوٹا کرولا جی الائی دوستو یہ گاڑی آپ کو دوہزار تیرہ موڈل میں ملتی ہے موجودہ لوکیشن اس کی آپ کو کوئیٹا مل جاتی ہے ڈسکرپشن میں آنر کا نمبر موجود ہے وہاں سے آپ نمبر لے کے گاڑی کو ویزٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سن کار مارکیٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دوستو اس گاڑی میں آپ کو برین نیو ٹیر مل جاتے ہیں الائیرے میں اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے ملتے ہیں سیل بائی سیل ہے کوئی بھی سیل اس کا ٹوٹا ہوا یا ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی ماشاءاللہ ان ایکسیڈنٹل آپ کو ملنے والی ہے صاف ستری کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے دوستو تصویروں سے آپ کو بہت خوبی اندازہ ہو جاتا ہے انٹیریل ماشاءاللہ صاف سترہ اس میں آپ کو ملنے والا ہے ڈیج بوٹ کی حالت آپ کے سامنے ہے ڈی وی ڈی روم کی سہولت اس میں موجود ہے البتہ ایل سی ڈی سکرین اس کے اندر نہیں ہے آپ کے سامنے ہیں تصویروں سے آپ کو بہت خوبی اندازہ ہو جاتا ہے پاور ونڈو پاور میرر پاور سٹیرنگ کی آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں چل قسم کا ایسی اور ہیٹر دستیاب ہے ڈگی کی حالت آپ کے سامنے ہے بلکل صاف سترے ڈگی اس میں آپ کو نظر آ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر گاڑی کی انجن کی بات کرے تو سولہ سو سی سی کا ہیوی انجن اس میں مل جاتا ہے جو بلکل اوکی حالت میں ہے انجن میں کوئی پرابلم نہیں ہے اندر کے مطابق کبھی حال ہی میں ٹیوننگ وغیرہ بھی کروائی گئی ہے باقی جو چھوٹا موٹا کام تھا جس کی ضرورتی انجن کے اندر وہ سارا کچھ کروایا گیا ہے تو آپ کو انجن کے سلسلے میں بلکل بے فکر ہو جانا چاہیے اگر گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کرے دوستو تو گاڑی کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے دو لاکھ پچاس ہزار روپے جی ہاں آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا دو لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور ڈیمانڈ کی کمی کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی آپ کو نون کسٹم پیڈ ملتی ہے جی ہاں نون کسٹم پیڈ یہ گاڑی ہے اگر آپ نون کسٹم پیڈ گاڑیوں میں انٹرسٹرٹ رکھتے ہیں تو اس کیلئے آپ یہ رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے مگر آپ کو میں یہ ایک چیز باور کھار ترہ چلوں کہ دوستو آپ ایڈوانس پیمنٹ ان کو ہرگز نہ کیا کریں کیونکہ اکثر اس طرح کی گاڑیوں میں دو کا دہی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اگر آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کا کہے تو آپ ہرگز نہ کریں اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ